اسلام علیکم ویئرز کیا حال ہے آپ کے امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی گھر میں خوب انجوائے کر رہے ہوں گے خوب اچھا پکا رہے ہوں گے اور مزے سے کھا رہے ہوں گے ویئرز آئیے آٹھ بناتے ہیں یمی سی کلیجی یہ ہم نے بیف کی کلیجی آدھا کلو گلالی ہے اور جناب ہم ساتھ میں بنائیں گے مزدار سے چپس بھی اور اس کے ساتھ پریزنٹ کریں گے تو لیجی ویئرز اس کے لیے ہم نے تیل ابال لیا ہے اور سبزیاں کاٹ لی ہیں جن میں تین بڑے ٹیماتر اور تین بڑے شملہ مرچ اس کے علاوہ چند ہری مرچیں اور چند مرچیں میں نے روست کر لی ہیں ایک بڑا پیاز بھی چاپ کر لیا ہے چکور چکور یہ سب چیزیں کاٹ لی ہیں اور چپس کے لیے میں نے لمبے لمبے فرائز بنا لیے ہیں تو لیجی جناب آپ کلیجی گل چکی ہے اس کے اندر ہم مسالہ ایڈ کرتے ہیں حض بھی ضرورت نمک سرک مرچالدی دھنیا زیرہ اور گرم مسالہ بھی آدھا آدھا چمچ ڈالتے ہیں اور یہ چیزیں آپ اپنی پسند کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے آدھا کلو میں آدھا آدھا چمچ ڈالا ہے اس کے علاوہ لسن اور ادرک کا پیسٹ بھی اس میں جائے گا جو میں نے کونڈی اور ڈنڈے کی مدد سے چاپ کر لیا ہے اور اس کا ذائقہ تو بہت ہی زیادہ شاندار ہو جائے گا تو لیجے ویئرز ہم اس کو دو سے تین منٹ تک فرائی کر لیتے ہیں تھوڑا سا ہم نے اس میں تیل بھی ایڈ کر دیا ہے اور اب چوکور کٹے ہوئے پیاز ڈال کا دو سے تین منٹ تک ہم ان کو فرائی کرتے ہیں زیادہ نہیں گلائیں گے اس کے بعد ہم تمام شملہ مرچ اور ٹیماتر کو اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ساتھی ہماری باری کٹی ہوئی ہرے مرچ بھی اس میں چلی جاتی ہیں تو ویئرز ہم یہ سب چیزیں پین میں ڈال کر ان کو صرف چم منٹ تک ہی مکس کریں گے زیادہ ان کو گلانا نہیں ہے کیونکہ یہ ایک الگ طرح سے ہم بنا رہے ہیں گریوی نہیں بنائیں گے اور یہ ویجیٹیبل کے ساتھ ہی ہم کک کر رہے ہیں اپنی کلیجی کو تو جناب چھوٹے صاحب میری اس میں بہت زیادہ مدد کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور دیکھئے کتنے خوشی کے ساتھ کھانے کو کک کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے اور ہر بری نظر سے بچا کر رکھے ان کے رسک میں برکت عطا فرمائے تو لیجی ویئرز چھوٹے صاحب اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ اور جناب اس کے ساتھ ہی میں باقی روٹیاں وغیرہ بھی پکا لیتی ہوں اور اس میں بھی میرے چھوٹے صاحب نے میری کافی مدد کی ہے اور آخری روٹی تو وہی سیکھ رہے ہیں دیکھئے کتنی اچھی سیکھی ہے تو لیجی ویئرز تمام روٹیاں سیکھ چکی ہیں کیا ہوا جو ایک سائٹ سے تھوڑی سی خراب ہو گئی تو جناب برحال کوئی بات نہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے کچن کے کاموں میں تو میں اب باقی چپس بھی تل لیتی ہوں فرائز کو بنا لیتی ہوں اس کے لیے میں نے تھوڑا سا میدہ ان پر کوٹ کیا ہے اور ساتھ ہی تھوڑا نمک بھی اور اُبھلتے ہوئے تیل میں چپس ڈال دیا ہیں یعنی آلو ڈال دیا ہیں اور ان کے مزیدار سے فرائز تیار ہو رہے ہیں تو جب گولڈن ہو جائیں تو اپنی پسند کے مطابق کرسپی کر کے ان کو نکال لینا ہے تو لیجئے جناب میں نے تمام چپس تیار کر لیے ہیں اور یہ میں سالن کے ساتھ پیش کروں گی آج ہمارا بہت ہی مزیدار سا لنچ تیار ہو رہا ہے جو میں نے اپنی چھوٹی ڈاکٹر صاحبہ کے آنے کے لیے ریڈی کیا ہے اب لیجئے تمام سالن تیار ہو چکا ہے میں اس میں تھوڑا سا لیم ایڈ کر دیتی ہوں جس سے اس کا ذائقہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ تو جناب اب میں اس میں روستڈ ہری مرچے بھی ڈال دیتی ہوں تاکہ ہری مرچوں کے شوقین اس کو ٹریسٹ کر سکیں تو اب ہم چولے کو آف کر دیتے ہیں اب اس کے اندر میں سفید والی مرچے بھی چھڑک دیتی ہوں اس کا پاورڈر میں نے بنا رکھا ہے اور وہ میں نے چھڑک کا دم دے دیا ہے ماشاءاللہ لیجئے چاند منٹ کے بعد ان کو ہم پیش کر دیتے ہیں کھانے کے لیے تو سب لوگ کھانے کے لیے بیٹھ چکے ہیں الحمدللہ اللہ تعالی نے کتنی اچھی اچھی نعمتیں ہم لوگوں کے لیے پیدا کی ہیں اللہ تعالی ان کو ہمیشہ قائم رکھے اور اپنی ناراضگی اور اپنے غصے سے بچا کر رکھے آمین سم آمین تو لیجئے میں ڈش آؤٹ کر دیتی ہوں میں اب ڈال رہی ہوں چھوٹے صاحب کے لیے سب سے پہلے کیونکہ وہ میرے سب سے پیارے بیٹے ہیں سب سے چھوٹے ہیں اور ان کو میں سب سے پہلے ہی کھانا دیتی ہوں تو لیجئے ویرز یہ میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور جانب لیجئے چھوٹے صاحب کاک تو کھانا ڈال چکا ہے اور اب ہم ڈال دیتے ہیں سب باقی لوگوں کے لیے بھی اور سب سے پہلے میں نے امی کو بھی ڈال کر دے دیا ہے اور چھوٹے صاحب ان کو دینے کے لیے جا رہے ہیں امی گرمی کی وجہ سے اندر ہی بیٹھتی ہیں ایس ہی لگا کر اور جانب وہیں کھانا کھا لیتی ہیں تو اب ہم نے بھی کھانا سٹارٹ کر دیا ہے اور چھوٹے صاحب اور ہماری پیاری ڈاکٹر صاحبہ ایک ساتھ کھائیں گے کیونکہ یہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور دوسری طرف میں اور میرا پیارا بیٹا ارحم عزیز ہم دونوں کھائیں گے اور ہم بھائیہ کے ساتھ زیادہ اچھا کمپورٹیبل کھا لیتے ہیں تو اس لیے بھائیہ تو میرے بہت ہی بیسٹ پرنڈ ہے ماشاءاللہ اور میرے بہت ہی پیارے بیٹے ہیں تو بھائیہ کو تو بہت پسند آیا ہے تھامز اپ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ تو ویرز آپ بھی ہمارے لنچ میں شریک ہو جائیے پھر ملتے ہیں کسی اور ولوگ میں اللہ حافظ